نقلی نوٹ بنانے والی ایک گروہ کو محکوم پولیس نے گرفتار کر لیا زلیب خراباد کے ایس پی نیرانڈیڈی صاحب نے پریس کانفرنس سے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ چندریہ نامی شخص جو کہ تانڈور کے آئیہ پنگر میں مقیم تھے جن کی عمر 51 سال بتائی جاری ہے اس شخص کے پاس سے محکوم پولیس بندوبز نے نبت نوٹیں 500 کی نقلی برامت کی اور ان پر مقدمات 243 بٹا 2024 لگا کر ان پر کیس چلایا گیا ہے اور انہیں 188, 189, 188 اور 318 کے دفعات لگا کر ان پر کیس چلایا جانے والا ہے ان کو اپنے ہی انداز میں تفشیش کرنے پر چندریہ نے مسیح تین اشخاص کے نام بتائے ہیں جن میں جگدیش اور بیوی ونگٹ رمنا اور پی شیوکمار جو کہ حیدرباد کے میٹچل کے علاقے میں ایک فلیٹ میں روم لے کر رہ رہے تھے مقمہ پولیس بندوبز کے عدداروں نے بتایا کہ ان تین افراد کے پاس میٹچل میں پہنچ کر جب پولیس کے عدداروں نے انہیں گرفتار کر لیا تو ان کے پاس سے مزید پندرہ سو نوٹیں پانس سو کی نقلی مرامد ہوئیں اس طرح سے پندرہ سو نووت نوٹیں یعنی سات لاکھ پچھین نو ہزار پے محکمہ پولیس نے اپنی حراست میں لے لئے ساتھ ہی ساتھ ایک کمپیٹر اور ایک پرنٹر اور پیپرز کے بنڈل اور ریبنز اور پانچ سیل فونز بھی محکمہ پولیس نے ان افراد کے پاس سے حاصل کر لئے مزید انہوں نے پیسے کہاں کہاں پر استعمال کیے ہیں اور کہاں کہاں پہنچائے ہیں اس کی تفسیش جاری ہے جلہ ایس پی نے بتایا کہ ان جو گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں جگدیش نامی شخص جو کے بینک آف بروڑا میں برسر خدمت رہے ہیں جلہ سنگارڈی میں اور وہاں پہ جنرل میریجر کی حجت سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں جس پر وہاں کے بینک کی رقم کو غیر خانونی طور پر استعمال کرنے کے جرم میں وہ سنگارڈی کی جیل کی ہوا بھی کھا کے آئے ہیں مزید اسی طرح سے بی بی ونکٹ رمنا اور بی شکمار صاحب کے پاس سے بھی تفسیلات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ بی بی ونکٹ رمنا تین مہنے سنگارڈی کی جیل میں گھٹکا گانجے کو سپلائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور تین مہنے وہ بھی سلافوں کی ہوا کھا کے آئے ہیں اس طرح سے محکمہ پولیس بندوبست کے حضرزاروں نے ان اشخاص کو گرفتار کر لیا ان پر مخدمات داری دائر کر دیا ہیں اور یہ نقلی نوٹیں بنانے والے گروہ کا پردہ فاش ہو گیا ہے یاد رہے کہ نقلی نوٹیں بنانا ممکن ہی نہیں کہہ کر بنانے والے اور نوٹ بندی کے خانون لاکر عوام کو یہ کرنے والوں کا یہ آج نئے نقلی نوٹ بنا کر مارکٹ میں فروض کرنے والوں کا گروہ نے نقلی اور اصلی میں فرق کیے بغیر نوٹوں کو چلانے کا جو کاروبار کر رہے تھے ان افراد کو محکمہ پولیس نے گرفتار کر لیا جس پر محکمہ پولیس کے ایس پی نائرن ریڈی صاحب نے تانڈور کے ڈی ایس پی بالکشنہ ریڈی صاحب اور سی ای سنتوش ریڈی صاحب اسی طرح سے کرائیم انویسٹیگیشن کنکشبل زناب سبیل احمد صاحب امجد صاحب شکمار صاحب کو محکمہ پولیس نے ان کی خوب تاریف کی اور انہیں سناد بھی تقسیم کیے جس چینل کے لیے میں محمد مکرم الدین تانڈور سے موسیقی 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 کیسی تلاغ eigenen پرائیدی کر سکتا ہے اس مجھے نکمل راوں کا م مجھے نکمل را سکتا ہے اس میں اے ثریقہ میکترم ایڈای اور ایک تلاغ شیر کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی